موسیقی شہر بھر کی مساجد میں اعلانات پولیس نے اعلان کیا سنو سنو خواجہ اکیل اور گوگی بڈ گرفتار کا لیا گیا ہے خواجہ رمضان مجید ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید اس بارے میں جانیں گے آگاہ کجیے گا اس بارے میں رمضان جی بلکل یہ لاہور پولیس کی بڑی اہم کاروائی ہے اور گزرسہ روز ہنجر وال سے گوگی بڈ کو جو مشہور بدنامے زمانہ اور انڈر ورڈ کا ڈوان سمجھا جاتا تھا اور دیشت کی علامت تھا شہر لاہور میں اسے سی ای اے اقبال ٹون نے گرفتار کیا ہے اور اب بقاعدہ طور پر کیل بڈ کے خلاف جو گوگی بڈ جس کا نام ہے اس کے خلاف بقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے مساجد میں اعلان بھی کروایا جا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے سنو سنو عوام کو تمام لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہے کوئی قبضے کا کوئی لینڈین کا کوئی بھی معاملہ ہے تو پوری طور پر وہ پولیس سے رجوع کریں اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر پولیس کی جانب سے ایک ہیلپ لائن ایشو کی گئی ہے ون ٹو فور ٹو اس پر اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں تاہم یہ سی سی پیو لاہور کا ایک بہت بڑا اہم اقدام ہے اور سی آئی اے پولیس نے اسے گزتنا روز گرفتار کیا تھا اور سی سی پیو لاہور کا یہ کہنا ہے کہ اب جو قبضہ مافیا ہیں جو انڈر ورڈ کے یہاں پہ دون جو بدنامے زبانہ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرہ تنگ کیا جائے گا جی دوستو جیسا کہ لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے کہ لاہور کے مشہور ڈان گوگی بٹ کو پولیس کی ناکامی کے بعد سی آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے گوگی بٹ کو گرفتار کرنے کے لیے پچھلے آٹھ سے نو سال بڑی کوششیں کی ہیں بہت کوششیں کی ہیں لیکن جب بھی پولیس ریڈ کرنے کی کوشش کرتی تھی یہاں تو گوگی بٹ کو پہلے ایک پولیس کے افسران اطلاع کر دیتے تھے وہ افرار ہو جاتا تھا یہاں اس کا تعلق اتنا تھا وہ فون آئی جی لیول تک کرتا تھا کہ پولیس اس کے گھر تک پہنچ نہیں سکتی تھی پچھلے دس سالوں میں پولیس اسے ایک بار بھی گرفتار نہیں کر سکی اس بار عمران خان کی حکومت ہے عمران خان نے فل قبضہ معافی کے خلاف کریک ڈان شروع کروایا ہوا ہے اور گوگی بٹ کو اب بھی پولیس گرفتار نہیں کر سکی پولیس نے کئی بار کوشش کی اب بھی گرفتار کرنے کی پچھلے مہینے اس مہینے بلاخر سی آئی اے نے لاہور کے علاقے سے گوگی بٹ کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کیا ہے یہ ہے گوگی بٹ لاہور شہر میں بچہ بچہ بودھا بزرگ ہر جوان گوگی بٹ کو جانتا ہے اب مجھے نہیں پتا گوگی بٹ کی اسٹریک ہے لیکن میں نے جتنوں سے بھی سنے وہ یہی کہتا ہے قبضہ معافی ہے قبضہ کرتا ہے لوگوں کے زمینوں پہ ڈان ہے اس کے اپنے بندے ہیں اسلہ ہے اس کے پاس گاڑی ہیں پیسے ہیں اس کا سیاسی اثر و رسوق ہے بیوروکریٹس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں پٹواریوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں تحصیل داروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں لاہور انڈر ورڈ کا جو اس ٹائم سب سے بڑا ڈون ہے وہ گوگی بٹ کو ہی کہا جاتا ہے بہت سے اور گروپ ہیں جو گوگی بٹ گروپ کو کمزور کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک گوگی بٹ گروپ کو وہ کمزور نہیں کر سکے دیکھو آگے کیا بنتا ہے یا اللہ جس نے میرے نبی کی شان میں گستا کی گئے ان کو نشطہ نابوت فرما دے میکرون کو فرانس والوں کو مرزیوں کا دیاں نیو کو نشطہ نابوت فرما دے آمین